دوستو نمشکار میں منوش گوہ شرم آزادیند آواز کے لیے دوستو لے کر کے وہ خبر جس پر ہم پھر ایک بار پھر ایک دوسری کے ساتھ روح بروح ہیں اور یہ خبر ہے راکش ٹکیت کو لے کر کے بھارتی کسانی یونین کے نیتہ ہیں راکش ٹکیت سمیت پاترہ کے ساتھ ان کی گاہے بے گاہے جیسے کی میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ بڑے بڑے مطلب کیا کہتے ہیں بڑی بڑی مطلب بیبوتی اور بڑے بڑے ناموں سے نوازتے ہیں آج کل راکش ٹکیت سمیت پاترہ اور بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتاؤں کو اب یہاں ہوا یہ کہ شنیوار کو دلی کی سیماؤں پر چل رہے کسان آندولن کے ساتھ مہینے پورے ہونے کو ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ کسان کن سرکار دوارہ پارت کیا گئے تینوں کرشیق کانونوں کو رد کرنے اور نیونتم سمرتن مولیے پر کانونی گارنٹی کی مانگ کر رہے ہیں کسان کسان آندولن سے جڑے مدی پر ایک ٹی وی ڈیویٹ کے دوران کسان نیتہ راکش ٹکیت نے بہاچپا پروکتہ سمیت پاترہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی بی جے پی میں کچھ نہیں چلتی آپ صرف جھولا ٹانگنے والے لوگ ہو بیزتی تھی لمبی بیزتی تھی اور سمیت پاترہ کی تو بیزتی ہونے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کانگریز کے لوگ بھی بہت اچھی طرح سے ان کو بجاتے ہیں اور کسان نیتہ بھی ان کو بجانے لگے ہیں آج تک کی نیوز چینل اینکر چترہ ترہ پارٹی تو بیسی بیچاری آج کل پریشان ہے اور کیا گولیں وہ چترہ ترہ پارٹی کو شو کرنا ہی پڑتا ہے چترہ ترہ پارٹی کے شو میں بھارتی جنتہ پارٹی سمیت پاترہ اور کسان نیتہ راکیش ٹکیت دونوں بھیڑ گیا بس میں پروکتہ سمیت پاترہ کی بات پر بھی بھڑتے ہوئے کہا کہ آپ کی کچھ نہیں چلتی بی جے پی میں آپ بس جھولا اٹھاؤ یہی کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ کو کچھ کاغج آپ کی پارٹی نے دے دیئے اور بس ٹی وی پر بیٹھو اور اپنی بات بتاؤ جنتہ کو بیکاؤ راکیش ٹکیت نے سمیت پاترہ سے کہا کہ آپ کی بڑے نیتاؤں میں بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی بنائی تھی وہ تو اپنے گھروں میں قید ہیں آپ اپنی پارٹی کو بچاؤ آپ کی پارٹی تو گئی اگر آپ کو آپ کی پارٹی بچانے ہیں تو جو نیتہ آپ کی گھروں میں بننا ہے پہلے ان کو چھڑاؤ اس سرکار کو تو کمپنیاں چلا رہی ہیں مطلب ادانی امانی کی طرف ان کا تیکہ پرہار تھا راکیش ٹکیت کا راکیش ٹکیت کین باتوں پر سمیت پاترہ نے صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ کر اپنی پرتکرہ دی اور انگلی اٹھاتا رہا انگلی اٹھانے کی عادت ہے نا اس کو اس دوران سمیت پاترہ نے شوکی انکر چترہ ترپاٹی سے شکایت کی کہ آپ اس ڈیویٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں یا آپ اپنے آپ ہی چل رہا ہے حالانکہ بعد میں سمیت پاترہ نے اپنی بات کو رکھتے ہوئے کسان آندولوں پر کئی طرح کے سوال اٹھا دیئے اور اپنی طرف سے جیسے بھی سوال اٹھاتے ہیں بی جی بی کے لوگ آپ تو جانتے ہیں لیکن اتنا تو تیہ ہو گیا ہے کہ سمیت پاترہ جو ہے اب ایک طرح سے مطلب ایسے پروکتہ ثابت ہو رہے ہیں جو کوئی دھنکا جواب نہیں دے پارے راکش ٹکیل سے لے کر کے بیپکش کے نیتہ تک ان کے جان پر جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں اور بار بار بیزتی جو پاترہ کی ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ پاترہ کو ٹی وی ڈیویٹس میں آنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ کب تک بچاب کریں گے ان نیتہوں کا جو نیتہ غلط پالسی بنا کر کے بیٹھے ہیں اور کرشک کانونوں پر انگت کا پیر جس طرح سے انہوں نے گڑایا ہوا ہے اور کسانوں کی سننے کو تیار نہیں ہے جس طرح سے ان کی سرکار کو کارپوریٹ سرکار کہا جانے لگائے اسے لگتا ہے کہ سمیت پاترہ کی بیزتی آنے والے ٹائم میں شاید اور بڑھ سکتی ہے جس طرح سے راکش ٹکیل نے ان کی بیزتی کی ایک ٹی وی ڈیویٹ میں آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی بیزتی اور بھی دیکھنے کو ملے ہیں سمیت پاترہ کی دوستو کیسی لگی یہ خبر سمیت پاترہ کو جانا چاہیے ڈیویٹ میں نہیں جانا چاہیے آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں بتائیے گا جلور دوستو نمشکار جہین